السلام علیکم محراب علم میں آپ سب کو خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے نام سے ایک پوری صورت سور یوسف نازل فرمائی ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب قاموز واقعہ ہے اس میں بے شمار نصیحتیں ہیں اس لئے قرآن مجید میں اس واقعہ کو احسن القصص کہا گیا ہے اور آپ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ خود نبی آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نبی آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ ہیں کوئے میں ڈالے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے کوئے سے باہر نکالا اور آپ علیہ السلام کو مصر میں معمولی قیمت میں فروخت کر دیا مصر میں جس شخص نے آپ علیہ السلام کو خریدا تھا وہ عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر خزانہ تھا اس نے آپ علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو بہت ممکن ہے کہ یا ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بال کرنے لگے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو باتوں کی سمجھ اور خوابوں کی تعبیر کا علم اتا فرمایا اور جب آپ اپنی جوانی کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ کو دانائی اور علم بخشا اور اللہ اپنے نیک بندوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے عمر سترہ یا اٹھارہ سال کی ہوئی تو آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں راج کی رات میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی ایسا لگتا تھا جسے دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حسن کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا باقی تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا اللہ اکبر ہوئے سے نکالے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ یہ کہ آپ جب اپنی جوانی کو پہنچے تو آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہوا اور عزیز مصر کی بیوی زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی اس نے آپ علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور آپ علیہ السلام کو ورغلانے کی پوری کوشش کی ایک دن اس نے آپ علیہ السلام کو اکیلے پا کر کمرے کے سب دروازے بند کر لیے اور آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بنا یہ ناممکن ہے وہ تمہارے شوہر ہیں اور اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے اور آپ علیہ السلام نے فوراں انکار کر دیا کیونکہ آپ صاحب علم اور نبیوں کی آل میں سے تھے بے شک آپ اللہ کے خاص اور برگوزیدہ بندوں میں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام ظلیخہ سے بچنے کے لیے باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی طرف دوڑے تو ظلیخہ نے آپ کا تاقب کیا اور دروازے کے پاس ہی اس کا شوہر مل گیا تو ظلیخہ نے بات کرنے میں پہل کی اور کہنے لگی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اسے قید کر دیا جائے یا پھر کوئی دردناک سزا دی جائے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھے مائل کرنا چاہا تب عزیز مصر نے قبیلے سے ایک فیصلہ کرنے والے کو بھلایا اس نے فیصلہ کیا کہ اگر قرطہ آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی اور یوسف تھوٹا اور اگر قرطہ پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا جب حضرت یوسف علیہ السلام پر قرطہ دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا اور جرم ثابت ہو چکا تھا کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچے ہیں جب فیصلہ ہو چکا تب اس پر عزیز مصر نے کہا یوسف اس بات کو جانے دو یعنی اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور اپنی بیوی زلیخہ سے کہا کہ تو توبہ کر اور اپنے گناہ کی بخشش مانگ بے شک خطہ تیری ہی ہے پھر یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی اور عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے محبت کر بیٹھی ہے جب یہ بات زلیخہ تک پہنچیں تو اس نے ان عورتوں کو دعوت کا پیغام بھیجا اور زیافت کا بندوست کیا اور ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لئے چھوڑی دی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں ان عورتوں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور انہیں زخموں کا احساس ہی نہ ہوا کیونکہ ان کے وہم و غمان میں بھی نہ تھا کہ انسانوں میں کوئی اس قدر حسین و جمیل بھی ہو سکتا ہے وہ کہنے لگیں سبحان اللہ یہ حسن یہ انسان ہرگز نہیں یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی معزز اور بزرگ پرشتہ ہے حسن یوسف باقعی بے مثال تھا اس پر عزیز مصر کی بی بی زلیخہ نے کہا یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تعانی دے رہی تھی پھر اس نے آپ علیہ السلام کے پاک دامنی کی تعریف کی اور کہا جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا اس پر ان سب اوڑتوں نے آپ کو زلیخہ کی فرمابرداری کرنے کو کہا لیکن آپ علیہ السلام نے سختی سے انکار کر دیا اسی وقت آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے رب جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ بہت پسند ہے یا اللہ تو میری حقاظت فرما اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ان عورتوں کے فریب سے بچا لیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا اور بے حیائی کے استقاب سے بچا لیا پھر یہ باتیں پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئیں تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کے عیب کو چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ